بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ اپنے خیال رکھا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا سا وظیفہ لے کے حاضر ہوئی ہوں جو ہماری خواتین کے لیے بہت ہی اچھا ایک وظیفہ ہے چہرے کی خوبصورتی کا وظیفہ ہے آج کل آپ کو جیسے پتا ہے کہ مارکٹ میں بہت زیادہ کریم زائمی ہیں چہرہ خوبصورت کرنے کی رنگ کو سفید کرنے کی حسن جمال بڑھانے کی لیکن اس کے سائیڈ افیکس بہت زیادہ ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک روحانی چیز لے کر آئی ہوں جس سے انسان کی چہرے پر روحانی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور اس سے انشاءاللہ جو ہے آپ کے تمام چہرے کی مسائل حل ہو جائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اکثر لڑکیوں اور لڑکوں کے چہرے پر دانے یا داگ نکل آتے ہیں تو ان کو ہم یہی عمل بتاتے ہیں اور ان کا چہرہ چودوی کی چاند کی طرح سفید ہو جاتا ہے اور کافی خوبصورت ہو جاتا ہے لیکن اگر ہمیشہ کی طرح خوبصورتی آپ چاہتے ہیں چہرے پر نور لانا چاہتے ہیں اور داگ دھبے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو علاج بتایا تھا تو ہم مسلمان ہونے کی حصیت سے اس علاج سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا وہ سچ اور حق ہے اور اسے کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا اگر اس وظیفے پر عمل کریں گے تو کبھی بھی فیشلز وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور جلد کے تمام امراض سے آپ لوگ بچے رہیں گے رات کو سونے سے پہلے اول و آخر مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے اور درمیان میں اللہ پاک کا نام یا مصورو اکتالیس بار پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ چہرے اور گردن پر پھیڑ لیں پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کی چہرے کے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے تو یہ آپ نے وظیفہ حصہ سے کرنا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ پہلے درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے اور اکتالیس بار آپ نے یا مصورو پڑھنا ہے آخر میں آپ نے تین مرتبہ دوبارہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے اور پھر اپنے ہاتھ پہ پھوک کے آپ نے چہرے پہ گردن پہ آپ پھوک لیں اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ سو جائیں اور یہ عمل آپ روز آنا کریں اس میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا اس عمل کو کرنے کے لیے اور اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور مسلسل آپ اس عمل کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہر دن آپ کی چہرے پہ نور اُبھرتا رہے گا آپ کی چہرے پہ نیا نکھار آتا رہے گا اور چہرہ چاند کی مانند روشن ہو جائے گا اور اسکن کے تمام امراض سے آپ بچے رہیں گے دانے اداغ دھبے اور کیل چھائیاں اس سے جو ہے آپ لوگ بچے رہیں گے اور آپ کی اسکن کی تمام بیماریاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گے تو اس عمل کو آپ لوگ لازمی کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے تہر چہرے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں انشاءاللہ آگے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ